نیشنل نظرمہ دیکھنا مارے تمام ناظرین کو تاہر وکی کا سلام ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں بگ سٹی ہومن کیر میڈیکل سینٹر پروفیسر اور بہار گلونی میں ان کے چیرمن محمود گل صاحب اور جنرل سیکٹری محقوب گل صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں اور میں بتاتا چلوں کہ بہار گلونی کوڑ لغپت والوں کے لیے جتنے بھی یہاں پہ مسیحی گھرانے رہتے ہیں مکین رہتے ہیں ان کے لیے آج یہ ایک خوشخبری کا پیغام ہے تو آئیے آج ہم ان دونوں بھائیوں سے بات کرتے ہیں یہ آپ کے لیے کیا خوشخبری لے کے آئے ہیں کیا پلان لے کے آئے ہیں کیا یہاں پہ اپنا کر رہے ہیں وہ آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی محمود گل صاحب اور محبوب گل صاحب آپ کو ہم سٹوڈیو میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ بگ سٹی ہومن کیر میڈیکل سینٹر جو کہ آپ بہار گلونی میں اس کی اپننگ تو آپ نے کر لی ہے لیکن افتتہ ابھی باقی ہے اس میں آپ اپنی مسیحی قوم کے لیے کیا کیا خدمات دے رہے ہیں میڈیکل کے حوالے سے اس میں در آپ پریس ہمیں ناظرین کو بتائیں میں میڈیکل سینٹر پہ آنے سے پہلے میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور محبوبی سمجھے تو میں تھوڑا سا انٹرودکشن دینا چاہوں گا کہ the moment we decided for this NGO ہم کہاں سے انسپائر ہوئے ہیں ہماری موٹیویشن کیا تھی اور کیوں ہم نے اچانک سے decide کر لیا کہ ہم یہ پروجیکٹ شروع کریں تو میرے والد صاحب شوکت گل صاحب گل بگ اور لاہور کی ایک نامور شخصیت تھے ایک سماجی کارکن تھے اور ان کا تعلق ہاؤزنگ اینڈ فیزیکل پلاننگ میں آفیسر تھے ٹھیک ہے ان کی خدمات کا اگر میں ذکر کروں تو ٹاؤنشپ میں کوئی سو کرسن گھروں کو گورنمنٹ کی طرف سے بنے ہوئے گھار دینا اس کے علاوہ ٹاؤنشپ میں ہی ایک کیتلک چرچ ہے جس کی زمین without taking single penny from the missionaries ان کا یہ بھی کارنامہ ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ سے لے کے چرچ بنوانے کے لیے دی کیتلکس کو بے شمار کبرستانوں کی چار دواریاں لوگوں کی ویل فیر ہمیں اکثر یہ پیغام ملتا تھا ابو سے جب صبح کی ٹائم ملاقات ہوتے تھے تو کوئی نہ کوئی انہوں نے کیس لیا ہوتا تھا کہ یار وہ فلاں بند ہے تو اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ پاس ہوگی ہیں کہ آپ کو پوری ٹریننگ گھر سے ہی ملتا ہے ہمیں گھر سے آپ کے والا صاحب نے تو وہ ذکر کرتے تھے کہ یار یہ فلاں شخص ہے اس کی بیٹیاں جو ہیں انہوں نے میٹر کر لیا ہے تو ان کا ایجوکیشن ہم نے ان کے لیے پیکج رینج کرنا ہے تو کیونکہ ان کی ٹریننگ تھی مائی انگر بزر ہے سیٹنگ ود می ہم سارے بھائی آپس میں کلاب ہو جاتے تھے کہ ہمیں کتنے پیسے آتے ہیں کسی چرچ کی اگر چھات ڈلنی ہے مکہ کلونی کا بہت بڑا چرچ ہے اگر آپ نے دیکھا ہو کون سار سینٹ تھامس سار اس کی الیکٹریفکیشن ہے اگر تاریں ڈلنی ہے یا لینٹر ڈلنی ہے تو میرے والد صاحب کی پوری ڈیڈیکیشن ہوتی لی وہ پھر ہمیں ایک بجٹ دیتا تھا کہ ہمارے اس سے اتنا آتا ہے تو ہم چونکہ انہیں کے ٹرینڈ تھے تو ہم ہمارے میں چیریٹی کا ایک جذبہ انہوں نے ہی ڈالا تھا تب سے آپ کے مند میں ہو رہی ہے آپ بچپن سے اس کا ٹرینڈ کر سارے ہیں ہم ٹرینڈ کرتے بھی نہیں ہاں جی ٹرینڈ کرتے ہیں تو اب یہ بتائیں کہ یہ جو میڈیکل سینٹر آپ بھار گلونی میں بنا رہے ہیں اس میں کیا کیا سہولیات آپ میں اثر کریں گے اپنی قوم کو میں میڈیکل سینٹر کی ایک چھوٹی سی پہلے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم نے بھار گلونی ہی کیوں ڈیسائیڈ کیا ہم اگر چیزوں کو انیلسائز کریں تو ہم بڑے لمبے عرصے سے آج بھی ہم مختلف چریٹی کے کام کرتے ہیں تو ہم بھٹا مزدوروں کے پاس پہنچتے ہیں جو کسور کے پاس بھٹے ہیں وہاں جاتے ہیں ہمارے فیملی میمبر یو ایسے میں کینیڈا میں یوکے میں ڈیفرنٹ جگہ پہ ہیں جب وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہم نے جانا ہوتا ہے پھر کچھ کانٹیویشن وہ اگر بھیج رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنا انڈویجوال بھی کر رہے ہوتے ہیں مثلا ہم نے یہ فیل کیا کہ جتنی فسیلٹیز ہیں وہ انٹیریئر میں تو پہنچ جاتی ہیں لیکن جو آپ کا مین حب ہے مین سٹیز ہیں ان کو فر دا ٹائم بینگ شاید اس لیے نگلیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی سراؤنڈنگ میں بہت سارے ہسپیٹل ہیں لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ کسی بندے کا اپنے گھر سے اٹھ کے ہسپیٹل جانا جہاں پہ ایک خوف کی علامت ہے وہیں پہ ایک طرح کی ایک فیننشل خوف کی بھی علامت ہے یہ اب پرائیویٹ سیکٹر کی باریویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جب یہاں سے ایک میں اگر سپیسیفکیشن سے بہت ہی ہے بہت ہی ہے بہت ہی ہے اور ایک خوف خوف ہوتا ہے کہ میں ادھر جاؤں گا پتہ نہیں میرا بھیل کتنا بن جائے گا وہ تو خوف کہ خوف کہ وہ تو لٹک دی رہ دی تو ایک ری بندہ لاکھ و رویہ کا بھیل کیپنگ ان مائن اللہ فیٹس ان فگر فائنلی وی کیم تو نو نو دیکھ بھی ہی ہی میڈیکل سینٹر ان بیٹرین دی پیپل جو شہر کے نزید لوگ ہیں جیسے بڑے علاقے ہیں کرسنوں کے ہم اس کو اب میں یہ کہوں گا ہم ہنڈر پرسن یہ سینٹر پلیس ہے اور ہم اتنی بڑی دسٹرکشن بھی امپوز نہیں کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ اگر کوئی مسلم خاتون ہمارے پاس آجتی بچہ آجتا ہے میڈیکل کیر کے لیے تو ہم اس کو بھی ٹرین کریں گے کہ وہ پارٹ آف فیملی ہیں اس سوسائیٹی کا ایسا ہے کیونکہ میرے خیال میں اور ضرورت ماند کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہم نے اس لیے ہم نکر رکھا ہے تو یہ ایک تو نزید ترین ہوگا کوئی بھی سراؤنڈنگ کے علاقے کے لوگ اٹھیں گے اور آ کے تو اپنی فسیلٹی اویل کر سکتے ہیں اچھا چیرمن صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس پروگرام کو جب آپ ران کریں گے تو ڈاکٹرز کرسین رکھیں گے یا مسلم رکھیں گے کس لیول کے آپ ڈاکٹر رکھیں گے ہماری پریورٹی ہوگی ڈاکٹر اچھا ہو اس میں ریلیجن کا کوئی نہیں رکھا چاہتے پرٹیکلر کے وہ کرسن نہیں ہونا چاہتے ڈاکٹر اچھا ہو بہت سارے ہمارے دوست ہیں مسلم دوست ہیں بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں ان سے ٹائم ریکویسٹ کر کے لیں گے جو آم لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے ان کو آم یہاں انٹڈویس کرانا چاہیں گے جیسے آئی سپیشرس لاہور کا بہت بڑا اس کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ونس امانت اور ٹوائس امانت کرے اور وہ ڈائیگنوز کر کے چلا جائے گا کہ بھی فران فران پرابلمز آمکھوں کی لوگوں کو پھر ان کو آمین ایلسائز کریں گے جو نہیں افورڈ کرتے ان کی ہلپ پاپ کرنی کوشش کریں گے یہ بتائیں گے لیکن جیسے کہ لوگوں نے ہرسپیٹر ٹرسٹ بھی انسان رکھوں نے کئی آئی سپیشرلسٹ ہوتے ہیں آنکھوں کا ہی وہ صرف کرتے ہیں اور آنکھوں کا علاج کرتے ہیں بگیدہ یہاں پہ وہ بریٹ بھی کرتے ہیں اور لینس بھی وہ فری میں دیتے ہیں آپ مثلا کے کیا مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ جنرل فزیشن کریں گے یا کسی ایک پہ آپ پہ رسرچ کروائیں گے ہمارا فوکس ملٹیپل ہی ہے ہم گائنی کو بھی فوکس کر رہے ہیں گائنی آپ وہ بھی رکھیں گے گائنی اور جنرل فزیشن بھی ہوگا آئی سپیشرلسٹ بھی ہم کوشش کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ کور کیا جائے میکسیمم لیٹس پوز کس شوگر سپیشرلسٹ ہمیں ڈاکٹر مل جاتا ہے ہم اس کا بھی کیمپ کروائیں گے جو جو مطلب ہمارے فوکس میں ہمارا مقصد خدمت کرنا اور لوگوں کو ہیلپ آٹ کرنا ہے اچھا اس میں آپ بیڈ بھی لگائیں گے لوگ وہاں پہ ایڈوٹ بھی ہو سکیں گے یا صرف چیکنگ ابھی تھوڑا بیفور ٹائم ہوگا بیڈنگ ملی ہو تھوڑا ارلی قویسٹن میں یہ کہوں گا let the time decide جگہ ہمارے پاس کافی ہے کہ پرمیسز کافی بڑھا ہے اس میں ہم کروا سکتے ہیں لیکن اس کا رسپونس کیا ملتا ہے لوگوں کو ہم کو اس طرح کا ہم کو اس طرح کا پروپر ہنڈرین ٹین پرسنٹ ڈائیگنوزز قسم کا جو پرمیس ہے وہ نہیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں let the time decide میں نے اس لئے یہ پرسنن کیا کہ میں نے کہا شاید آپ کو بیڈنگ کا بھی بس کیسے کریں ابھی انیشیلی تو نہیں کریں گے لیکن یہاں رکوائرمنٹ ایسی نظر آئے گی کہ اس کی ضرورت ہے تو later on کیا یہ پر تائمینگ پہ open اور growth شام کا پیرئیڈ صبح کا پیرئیڈ اس طرح سے وہ doctors کی sitting کیونکہ ابھی اسے چلائیں گے تو یہ first experience ہے doctor کیسے ہمارے ساتھ accommodate ہوتے ہیں ہم کیسے لوگوں کو accommodate کرتے ہیں ساری چیزیں تھوڑا before time اچھا آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے والا صاحب شروع سے ہی اس طرح سے منز کے help لوگوں کی کرتے ہیں تلیمی دیاز سے اور دیگر بھی کسی بھی مسئلے مسائل میں آپ کے دل میں یہ کیسے آیا کہ یار ہمیں اپنی قوم کا یہ medical جو center ہے یہ ایک بنا کے دیں میں آپ کو اگر reality بتاؤں تو میں جنرل hospital میں ایک دن اپنی میری کو cousin تھی اس سے ملنے آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک خاتون تھی میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ضرورت مند کا مذہب نہیں ہوتا اس کی ضرورت اس کا مذہب ہوتا اس نے بتایا ہے کہ وہ ڈیلیوری سے پہلے اس نے مجھے کہا کہ بھا جی کھانا کھوا دو گے اور میں اس بات کو critically اگر میں اپنے critical lens سے دیکھتا ہوں تو this is quite alarming situation for me and for the society as well اب ہم تمام مسائل کو گورنمنٹ کی طرف اس لیے نہیں لے کے جا سکتے کہ گورنمنٹ تو آئی ایم کے چکروں سے نکلے گی وہ دور کی بات پھر یہ ہے کہ ان کے اپنے انسینٹیو ان کو ملیں گے یہ اصل میں اگر آپ براڈر سپیکٹر میں بات کریں تو ایک اکانومیسٹ کہتا ہے کہ تھرڈ ورڈ کی بیڈلک یہ ہے کہ بینیفیٹ is not ٹریول from the neck to سرمایہ جو رہ جاتا ہے غریبوں تک نہیں پہنٹا وہ ایک لامنگ سیچویشن تھی میں نے اس کو یہ کہ جب بھی کوئی اس طرح مسئلہ ہو تو آپ نے بجڈ مقرر کر لینا ہے دس عورت ہیں کھانے کے لیے کہتی تو ان کو جرور کھلاو مجھے ایک فون کر دیا کرو میرے ہمارے جو فیملی بیٹھ ہمارے ساتھ مل کے تو جب ہم کاری رہے ہیں تو کیوں نہ ایک پر میکنزم یہاں پہ کسے کر لیا جائے ہم لوگوں کو کہتے ہیں تو ہم خود سے کیوں نہ کر لیں اس لیے ہم نے یہ دیسائیڈ کیا ہے کہ آج کل کسی بھی بندے کی جو ایشوز ہیں وہ ایڈوکیشن ہو سکتی ہے وہ اس کی ہیلتھ ہو سکتی ہے وہ اس کی موبیلیٹی ہو سکتی ہے دو چار چیزیں جسے لوگ مار کھاتے ہیں ہم پلان تو اس کے بارے میں بہت زبردست رکھتے ہیں لیکن یہ پلان جتنے ہوتے ہیں انسان بنا سکتا ہے پورے خدا کی طرف سے ہوتے ہیں طریق گواہ ہے کہ پاکستان میں کرسچینٹی نے ہیلتھ پہ سٹارٹ بہت کام کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں لیکن تلیم اور ہیلتھ کرسچنز نے پاکستان کو بہت دیا اور آج بھی دے رہے ہیں ایک دم سے آکر کلوزنگ ہوئی تھی وہ واحد وہ ایک تاریخی ہسپٹل جہاں پہ پہلی مرتبہ ہارٹ کی سرچی ہوئی تھی تو آپ تلیم کے حوالے سے بھی کچھ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ہیلتھ میں آپ کو پہلے تو آپ نے جو تاریخ کا حوالہ دیا یہ ہمارا علمیاں ہے کرسچن قوم کا کہ کچھ تو کچھ ہنج بھی رامہ اوکھی ہیں کچھ گھلوی چھ گمان دا تاؤگ بھی سی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مر میں آج سے کوئی آٹھ ماہ پہلے بٹا مزوروں کے ساتھ تھا تو میں نے ان کو کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے رہائی ملے تو میں آپ کے دو تین چار لوگوں کو یہاں سے رہا کر آلوں گا میں دو سو لوگوں کو نہیں کرا سکتا کیونکہ نہ تو میں بہت بڑا سیٹ ہوں پرائم منسٹر پاکستان ہوں ہاں ایک راستہ جو سکول کے بنچوں سے ہوکے نکلتا آپ کی سے کہوں گا میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کسی دوست سے کہوں گا کام آپ کا چل جائے گا آپ کی بیٹی جب نرسنگ میں چلی جائے گی تو ایک فیملی ازاد ہو سکتی اور یہ علمیہ یہ ہے کہ ہم سے کچھ تو یہ میڈیکل اور ایڈوکیشن چھین لی گئی سیونٹی ون میں جو ایک بہت بڑا علمیہ ہمارے ادارے جو ہیں قوم یائے گئے اس نے ہمارے بڑا ڈیمیج کیا اس میں سارے تلیمی ادارے گورمنٹ نے نیشنلائز کر لیے اب وہ نیشنلائز کرنے کا مقصد یہاں تو یہ ہوتا کہ اس کی اپگریڈیشن ہوتی ہمارے سے بہتر کام کیا جاتا ہم اگر دو ہزار نرسز پیدا کر رہے تھے یہ پانچ ہزار کرتے وہ انہوں نے ہمارے سے ظلم تو ہمارے ساتھ کر دیا وہ ظلم قومی ظلم بن گیا ہمارے ساتھ کہ ہماری جو پرومیننٹ فیلڈ سی دو وہ ہم سے چھین لی گئی کچھ ہمارے سورسز سورسز ہمارے سے چھین لی تو ایڈوکیشن کا جانتا کہ آپ نے بات کی ہے میں نے آپ کو کہ لیٹر آن ابھی ہم آرڈی کر رہے ہیں ہمارے پاس جیسے میں بھٹا مزدور وہاں سے میں ٹھویسٹ آئی کہ تین بچیوں نے میٹر کر لیا میں نے ان کو سگنل دے دی ہے می انگر سسٹر سٹنگ ان کینیڈا انہوں نے مجھے فون پہ بات کی بھجن یہ مجھے بیجیدی ویڈیو میں نے اس طرح کا حملہ ہے تو اس نے کچھ دیکھ لیں ہم کرتے ہیں اس پہ ان کو وعدہ کر دیں میں نے ان کو فون کی جی آپ جیسے یہ میرے میں شروع ہوتے ہیں ایڈمیشن آپ بلکل وہاں سے پروسپیکٹس لیں میں نے میری ایک لیمیٹ ہے بھٹا مزدوروں کے بچوں کو دے رہے ہیں تو ان کے فیملی بہتر ہو جائے ہم کوشش کر رہے ہیں میں دو سو پرسنٹ نہیں کہتا جو کبھی ان کو راشن بھی دیتے ہیں کبھی ان کے لیے گفت تیار کر لیتے ہیں ایڈوکیشن کے لیے بلکل ذین میں ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کیس ہاتا ہے ہمارے پاس ہم اس کو ضرور پرموٹ کرتے اور ریگلر کریں گے دیکھیں جیسے ہمارے مشنری کافی سکولز ہیں کوئی کرسٹین بچوں کی خاص طور کو سپیشل کلاس کی جائے اور ان کو پڑھائی آجائے اصل میں ہم جس ڈیسپیریٹی کی میں نے آپ سے ذکر کی ہے اس کو اگر میں کھل کے بیان نہ بھی کر وں تو جو منورٹیز ہوتی ہیں ان کو کوئی تالی میں رکھ کے چیزیں دینے کے لئے کوئی بھی نہیں آتا ہوتا جو پریزنٹ سیچویشن ہے جو پولیٹیکل سیٹ اپ بنا ہوا ہے جہاں پہ سیلیکشن ہوگی وہاں پہ آپ کی حیثیت وہ نہیں ہوگی جو الیکشن کی ہوتی ہے آپ اپنی بات کیا نہیں بات ہیں تو آپ ان پہ امید رکھتے ہیں جو ہمارے دیکھتا ہوں وہ میرا حق ہے میں کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہوں لیکن اتنا برا خواب میں نہیں کبھی دیکھتا میں ایسی کوئی امید نہیں رکھتا ان کے بس میں نہیں اگر ان کی پیچھے ووٹ بینک ہوتی نا ایک بندہ پچاس ہزار لوگ جیسا لوگ کو اچھا بھی برا بھی کہتے ہیں اچھا محبوب صاحب ایک تو آپ کی یہ بڑی خوش آئی بات ہے کہ آپ ایک میڈیکل سینٹر بہار گلونی میں بنا رہے ہیں اس میں سٹارٹ میں آپ پہلے کریں جنرل فیزیشن گائنی اور آنکھوں کا آج بالکل وہ میرا خیال ہے کہ انسان کی تین ہی رہ گئے ہیں جو زیادہ دکھتی ہیں گائنی آپ کو پتا ہے خواتین کا بہت بڑا ایشو ہے آنکھیں جو ہیں وہ آفٹر فورٹی ایشو آئی جاتا لوگوں میں اور جنرل فیزیشن جو سب کو دیکھ لے فور تائم بینگ تو ہم یہ کریں گے لیٹر آن پھر خدا آنے چاہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو دے بڑ اپ گریڈ کیا جائے اس کا کب سے آپ افتتا کر رہے ہیں فرس جون سے خدا آنے چاہا تو ہماری پوری کوشش ہے ہم وہاں پر رنویشن ہم نے شروع کر دی ہے تو فرس جون سے پوری کوشش ہے کہ ہم اس تمام مکینوں کے لئے بڑی خوش آئین یہ بات ہے کہ بگ سٹی ہم کے جو عودے دوران آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے لئے یہ خوش خبری بھی ہے کہ یہاں پہ ایک میڈیکل سینٹر وہ بنا رہے ہیں تو اب آپ کو بھی چاہیے کہ جس طرح سے وہ اتنی محنت کر رہے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ لگن کے ساتھ جو مخیر اضرات ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ انسانیت کی خدمت کی جائے اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرویمان تارک پیارا کو اجازت دیجئے جائے مسئل موسیقی